اسلام علیکم دوستوں میں ہمارا افیق دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے پی سی کی ریم انکریز کر سکتے ہیں جس طرح سے کائٹل میں آپ نے دیکھا تم نیل میں دیکھا بلکل بے صحیح ہم جو ہے وہ ریم کو پرچس نہیں کریں گے آپ کے ونڈوز کی ہارڈ ڈرائیو کو ہی ہم یوز کریں گے ایزر ریم تو آپ کا سسٹم کیا کرتا ہے کہ ان اپلکیشن کو پیجنگ فائل میں ٹرانسفر کر دیتا ہے مطلب جب بھی آپ ان کو ایکسس کریں گے وہ فاسٹ ایکسس ہو جائیں گی اگر آپ ان کو یوز نہیں کر رہے تو وہ پیجنگ فائل میں بنی رہیں گی جب آپ کے سسٹم میں پیجنگ فائل نہیں ہوتا اور آپ کی سسٹم میں جب اپلکیشن زیادہ چل رہی ہوتی ہیں ایک limited source سے زیادہ چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کی جو ریم ہے وہ 100% جب یوز ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اپلکیشن جو ہے وہ لوڈنگ کر رہی ہیں یا آپ کا سسٹم جو ہے وہ لوڈ کر رہا ہے یا آپ کا جو ہے وہ processing time increase ہو جاتا ہے لیکن جب پیجنگ فائل ہوتا ہے یہاں پہ پیجنگ فائل جب enable ہوتا ہے آپ کی سسٹم میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی بلکیشنز temporary use نہیں ہو رہی وہ پیجنگ فائل میں چل جاتی ہیں اور آپ کی سسٹم کی جو speed ہے وہ increase ہو جاتی ہے دوستان یہ جو process ہے پیجنگ فائل کرٹ کرنا hard disk کو as a RAM use کرنا یہ عام طور پر ان کے لیے helpful ہوتا ہے جن کے windows کی جو RAM ہے وہ کم ہے یعنی کہ 2G بھی ہو گئی 4G بھی ہو گئی تو ان کی جو RAM جن کی کم ہوتی ہے ان کے لیے پیجنگ فائل کا system جو ہے وہ windows میں available ہوتا ہے اور اس process کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی external application کی ضرورت نہیں ہے یہ windows کا built-in feature ہے جو کہ ہم یہاں پہ use کریں گے اب hard disk کا کتنا person ہم RAM کے لیے use کریں گے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک formula ہے اس formula کے لیے ہمیں چاہیے کہ آپ کے windows کے ایک چل ریم ہے کتنی ہم یہاں پہ مانکے چلتے ہیں کہ آپ کی جو RAM ہے وہ 4G بھی ہے تو 4G بھی کا آپ کو 3 times جو ہے وہ آپ کو space کھالی کرنا ہے آپ کے hard disk کا یعنی کہ آپ کی hard disk جو جس میں windows ہے اس کا 3 times جو ہے وہ آپ کے windows میں جگہ جو ہے وہ کھالی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا paging file system ہم وہاں پہ بنا سکیں ایک چلی پیجنگ file کیا ہوتا ہے کہ آپ کی hard disk کی جو ہے وہ ایک space جو ہے وہ consume کر لیتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی file نہ ہو تو وہ ایک file بنا کے اس کو اتنی gp جو ہے وہ consume کر لیتا ہے وہ آگے جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ جب بھی آپ کے system میں جب RAM کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی applications کو جو ہے وہ page file میں یعنی کہ اس hardware کے اس access میں جو ہے وہ store کر لیتا ہے اب کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ اپنے windows کی جو ہے وہ RAM increase کرنی ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے sys dm.cpl یہ جو ہے وہ system کا ایک code ہے جس میں آپ کو جو ہے وہ properties آپ کی چلے جاتے ہیں اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ اوپر سے بہت سارے جو ہیں وہ ٹیپس ہیں یہاں پہ آپ کو advanced میں چلے جانا ہے Advanced میں آنے کے بعد آپ یہاں Pperformance میں settings میں چلے جائیں گے settings میں آنے کے بعد بھی آپ کو یہاں پہ تین tips ملتے ہیں آپ کو پھر سے advanced میں چلے جانا ہے اور advanced میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے virtual memory کے نام سے ایک کولم بنا ہوا ہے ایک جو ہے وہ بوکس بنا ہوا ہے اس میں آپ لیکھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے مطلب یہ ایسے یوز کرتا ہے اس کے ہارڈسک کا ایک حصہ جس سے یہ ریم ہو تو یہاں پہ یہ بیلٹ ان فیچر ہے ویچول میمری کا آپ یہاں پہ دیکھیں یہ پہلے سے ہی وہ یوز کر رہا ہے وہ 1536 ایم بھی یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اس کو چینج کر رہے ہیں آپ کو یہاں پہ ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ کاف اور آپ کو اپس کامی مینج کر رہی ہے اس سے کامپها منیologی ہیں تو اب یہاں پہ آپ کو آٹمڈیک کو نٹک کر دینا ہے اسから یہ سسٹم آجا کہ آپ خود مینج کرنا جاتے ہیں تو اب موقع سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو custom size پر select کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو initial memory اور یہاں پہ maximum size اور maximum size mbs میں یہاں پہ لکھنا ہے اب initial size جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو 1.5x آپ کی actual RAM لکھنا ہے اب آپ کی actual RAM کتنی ہے اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ this PC میں جا کے اس کی properties میں چلے جانا ہے یہاں پہ آپ کو بتے لگا کہ آپ کی جو ہے وہ actual RAM ایکچولی ہے کتنی لیکن اس ہمارے پاس یہاں پہ 8GB available ہے لیکن اس example کے لئے ہم یہاں پہ صرف 4GB کا ہے use کریں گے تو یہ سارا calculate کس طرح سے کرنا ہے وہ ہم یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ example کے لئے لکھ کے دکھا دیتا ہوں for example آپ کی جو ہے وہ RAM ہے 4GB تو یہاں پہ آپ 4GB کو multiply کریں گے 1024 MB سے یعنی کہ MB میں کنور کرنے کے لئے یہ ہم سب کو پتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو multiply کریں گے 1.5x یعنی کہ 1.5x سے multiply کریں گے یہ ہماری initial size بن جائے گی اگر آپ کی RAM جو ہے وہ یہاں پہ 8GB تو ہم یہاں پہ 8GB کریں گے اور اگر آپ کی RAM جو ہے وہ 2GB تو یہاں پہ آپ 2GB کر دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کو جو ہے وہ maximum جو ہے وہ size آپ کے لکھنی ہے یہاں پہ مان لی دیئے ہم 4GB کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم 4GB کا use کریں گے اس کو بھی ہم multiply کریں گے 1024 سے اور کیونکہ ہماری maximum size جو ہے ہم 3 times لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم multiply کریں گے 3 سے calculator پہ ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ کتنا ہوگا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ 4GB multiply کریں گے 1024 سے اور اس کو multiply کریں گے 1.5 سے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے ورد اللہ جائے گی 6144 یعنی کے almost 6GB کے آس پاس ہماری جو ہے وہ آگئی اب یہ جو ہے وہ 6144 ہم یہاں پہ initial value میں لکھیں گے ٹھیک ہے اور maximum کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس کو مٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کریں گے 4GB multiply by 1024 multiply by ہم یہاں پہ 3 کر لیں گے کیونکہ ہمیں maximum جو ہے وہ 3 times یہاں پہ space free چاہیے تو یہاں پہ 12288 یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 12288 ٹھیک ہے یہاں پہ maximum بھی ہو گئی اب اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اس کو ok کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ پھر سے ok کر دیں گے تو آپ کو یہاں پہ restart کا option کہے گا یہاں پہ جیسے میں یہاں پہ اس کو ok کر دیتا ہوں تو یہاں پہ کہتا ہے کہ 10278 require you to restart your computer before they can take it ok کر دیں اور یہاں پہ بھی آپ اس کو ok کر دیں اور یہاں پہ بھی ok کر دیں تو آپ کے بعد یہاں پہ restart کا option آ جائے گا کہ آپ اس کو ابھی restart کر دیں لیکن میں اس کو restart جو ہے وہ later کر دوں گا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی press کر دیں تاکہ آپ کو notifications مل دی رہیں thank you for watching اللہ حافظ